ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہل نظر آج کی سورخیوں پر صدر جمہوریہ دروپدی مربو نے کہا کہ خالص کھراکی حصولیابی کے لیے خالص اجناس کی کاشتکاری ضروری وزیر خارجہ اجے شنکر سولہ اور سترہ اکتوبر کو پاکستان میں ہونے والی شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کی میٹنگ میں شرکت کے لیے جائیں گے پاکستان اسمبل انتخابات کے سلسلے میں آٹھ اکتوبر کو ہونے والی ووٹ شماری کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل اور نوراترہ کے پہلے دو روز کے دوران کٹرا کے شریف ماتا وشن دیوی استحاپن پر ستر ہزار سے زائد یاتری نے دی حاضری خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راجستان میں مانٹ آبو کے مقام پر عالمی سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا اس کانفرنس کا موضوع تھا ساپ سترے اور سہتمت معاشرے کے لیے روحانیت صدر جمہوریہ نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ حکومت کیمیائی خاد کے بجائے قدرتی خاد کا استعمال کر کے قدرتی طریقے سے کی جانی والی کاشتکاری کی حوصلہ ابزائی کر رہی ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ خالص خورا کی حصولیابی کے ضروری ہے کہ خالص اجناس کی کاشتکاری کی جائے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ خالص خورا کی کاشتکاری کرنا زرعی آرازی باہولیات اور سہت کے لیے بھی فائدہ مند ہے مرمو نے کہا کہ روحانیت کا مطلب محض مذہبی ہونا یا دنیاوی سرگرمیوں کو ترک کر دینا نہیں ہے بلکہ روحانیت کا مطلب اپنی باطنی طاقت کو پہچاننا اور اپنے برطاو تار طریقوں اور اپکار و نظریات میں پاکیزگی پیدا کرنا ہے وزیر خارجہ ایجے شنکر سولہ اور سترہ اپتوبر کو پاکستان میں ہونے والی شنگائی کوپریشن اورگنیزن کی میٹنگ میں شرکت کریں گے پاکستان نے وزیر عظم نیندر موڈی کو اس میٹنگ میں دعوت دی تھی تاہم بھارت کی نمائندگی وزیر خارجہ ایجے شنکر کریں گے اس بات کا اعلان وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں کیا وزیر خارجہ ایجے شنکر سری لنکا کے ایک دن کے دارے پر آج کولمبو پہنچ گئے ہیں اپنے دارے کے داران ڈاکٹر جیس شنکر سری لنکا کی اعلیٰ لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگیں کریں گے جیس شنکر اپنے دارے کے داران صدر انورہ کمارہ دسانائی کے اور وزیر عظم ڈاکٹر حرینی آمارہ سوریہ سے ملاقات کریں گے توقع ہے کہ وہ اپنے ہم منصب وجتہ حیرات کے ساتھ بھی تبادلے خیال کریں گے وزیر معصوب کے دارے کی بدولت سری لنکا کی معاونت کے تئی بھارت کی اعظم اور پڑو اس پہلے کی پولیسی کو مزید تقویت فرام ہوتی ہے ان کا ادارہ باہمی مفاد سے متعلق طویل مدتی ساجداری کو مزید غوصت دینے کے مشترک اعظم کو بھی اجاگر کرتا ہے جلا چناؤ آفیسر سرینگر ڈاکٹر بلال مہیددین بٹے آج ایس کے آئی سی سری نگر میں قاہم کیے گئے کاؤنٹنگ سینٹر کا دارہ کیا دارہ کے داران انہوں نے وہاں دستیاب رکھی جا رہی سہولیات کا بھی جائزہ لیا انہوں نے کاؤنٹنگ سینٹر کے گرد نوا میں کیے جانے والے حفاظتی انتظامات کا بھی جائزہ لیا انہوں نے اپسروں کو ہدایت دی کہ وہ کاؤنٹنگ سینٹر میں بلا خلل بجلی اور پانی کی سپلائی کو یقینی بنائیں زلہ چناف دفتر سینگر میں اسمبل اندخابات کے سلسلے میں ووٹ شماری کے عملی کی تربیت کا کام مکمل کیا گیا ہے اس تربیتی پروگرام کے داران کاؤنٹنگ سپروائزروں، کاؤنٹنگ سٹاپ، کاؤنٹنگ ایسسٹینٹس اور مایکرو آبزرورڈز کو آٹھ اکتوبر کو ہونے والی ووٹ شماری سے متعلق تربیت فراہم کی گئی کاؤڈینیٹر ٹریننگز ڈاکٹر منظور ریشی نے مختلف مراقض پر تربیت فراہم کرنے کے داران عملے کو اپنی ڈوٹی لگن اور تندہی سے انجام دینے کی تلقین کی زلہ چناؤ افسر باراملہ مینگا شیرپانی آج سپورٹ سٹیڈیم باراملہ میں قائم کاؤنٹنگ سینٹر کا دارہ کیا ان کے ہمراہ نوڈل آفیسر بھی تھے دارے کے داران انہوں نے آٹھ اکتوبر کو ووٹ شماری کے کام کے لیے اس مرکز پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے اس موقع پر مرکز کے گرت نواب میں کی جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا انہوں نے موقع پر ہی ہدایت جاری کی کہ کاؤنٹنگ کے داران بجلی پانی اور طبی سہولیات دستیاب رکھی جانی چاہیے انہوں نے زلہ انفارمیشن آفیسر کو بھی ہدایت دی کہ وہ کاؤنٹنگ سینٹر میں میڈیا سینٹر قائم کرے تاکہ ذرائی ابلاغ کی نمائندوں کو بہتر سہولت فراہم کی جا سکے زلہ چناؤ آفیسر شپیہ محمد شاہد سلیم ڈار نے آج مینی سیکریٹیرٹ شپیہ میں مناقضہ ایک میٹنگ میں زلے میں ووٹ شماری کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اس دوران انہوں نے کاؤنٹنگ سینٹر میں دستیاب رکھی جانی والی مختلف سہولیات کے علاوہ وہاں میڈیا سینٹر کے قیام کے تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے کاؤنٹنگ سینٹر کے گرد نواہ میں سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا جمہو کشمیر میں پہلی مرتبہ قانون ساز اسمبلی کے پانچ نامزد ارکان ایم ایل ایز کا ایک دہائی طویل رکھنے کے بعد نئی حکمت تشکیل میں اہم کردار ہوگا یہ ایم ایل ایز بھے گھر کیے گئے کشمیری پندیتوں اور پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر پی او جے کے کے افراد کی نمائندگی کریں گے اور انہیں منتخبر نمائندوں کی طرح ہی مکمل لیجسلیٹو اختیارات اور مرات حاصل ہوں گے ان برادریوں کی نمائندگی کے لحاظ سے ایک اہم سنگے میل ہوگا کیونکہ قانون ساز اسمبلی میں ان کی شمولیت ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے اس نئی بندبست کے ساتھ ہی جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی تعداد بھڑھ کر پچانوے ہو جائے گی لیٹنین گورنر وزارت داخلہ کی صلحہ پر ان کو نامزد کریں گے نیشنل کانون سے صد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے رائے دہنگان نے ووٹنگ کے عمل میں بھرپور شرکت کر کے جمہوریت پر اپنی پخت عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے پولنگ عملے کو خوش اسلوبی سے اختتام تک پہنچانے کے لیے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا ریٹائیڈ جوڈیشل آفیسرز ایسوسیشن کی ایگزیکیٹیو باڈی کی ممران نے آج سابق ڈسٹرکینٹ شیشن جج ہربنس لال کی قیادت میں جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی چیپ جسٹس جسٹس تاشی ربستان سے ملاقات کی اور ان کی سنتیسویں چیپ جسٹس کے تار حل پلینے پر عزت ابزائی کی انہوں نے اس معاقے پر جسٹس تاشی ربستان کے ساتھ ریٹائیڈ جوڈیشل آفیسرزز کے مختلف فلاحی کاموں پر بھی بات چیت کی نوراترہ شروع ہونے کے ساتھی کٹرا کے شریع ماتا بشنگیوی استحاپن پر عقیدت مندوں کا رش بھٹ گیا ہے نوراترہ کے پہلے دو روز کے دوران ستر ہزار سے زیادہ یاتریوں نے ماتا کے بھون میں حاضری دی نوراترہ کے نو دن کے دوران عقیدت مند ماہ درگا اور ان کے نو اوتاروں کی خصوصی پوجا پاتھ کرتے ہیں جمہ کشمیر کے مختلف مندروں کو خاصہ سجایا گیا ہے اور سب ہی مندروں میں عقیدت مندوں کی طرف سے حاضری دینے کا سلسلہ جاری ہے حضرت سید سخی جانباز ولی رحمت اللہ علیہ کی سالانہ عرز کی اختتامی تقریب آج منعقد ہوئی ان کے آستانی آلیہ واقع خانپورا باراملہ میں اس مواقع پر بھاری تعداد میں عقیدت مندوں نے نماز جمعہ ادا کی اس مواقع پر مقررین نے حضرت سید جانباز ولی رحمت اللہ علیہ کے اسلامی خدمات اور ان کے روحانی کمالات پر روشنی ڈالی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور جمعیتی حمدانیہ کے سربراہ مروائیس مولانا ریاض احمد حمدانی نے عبام کو اس مواقع پر مبارک بات دی ہے حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی تقریبات آئی سے ان کے آستانی آلیہ واقع خانیار میں شروع ہوئی یہاں آنے والے ظاہرین کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں آئی سے ہی آستانی آلیہ پر ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس کا احتمام کیا جا رہا ہے 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 اس پروگرام کا مقصد عوام مقوی غزہ اور صفائی سترائی سے متعلق بیداری پیدا کرنا تھا اس پروگرام میں آئی سی ڈی ایس محکمہ ہیلتھ، زیرات، تعلیم اور فورسٹ کے نمائندوں نے عوام کو مختلف سکیموں کی جانکاری دی فیلڈ پبلسٹی آفیسر سی بی سی سرنگر، نصیر احمد راتر اور اندناغ شاہد محمد لون بھی اس واقعے پر موجود رہے کینسر سوسیٹی آف کشمیلی آج مرہومہ سعیدہ تاشا کی یاد میں مفت بیداری کم بریسٹ سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا لالنگر چھانا پورا میں مناقضہ اس بیداری پروگرام کے دوران کینسر بیماری میں مبتلا بیماروں کی مفت جانچ کی گئی کیپ میں کئی ماہر آنکولوجسٹ نے شرکت کی، اس موقع پر غریب کینسر بیماروں کو مفت عدویات فراہم کی گئی اس کے علاوہ ماہرین کی کینسر بیماری سے بچنے اور اس کے علاج کے بارے میں حاضرین کو جانکاری فراہم کی گئی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سکم سورا نے اطلاع دی ہے کہ اسپتال میں داخل مریضوں کے تیماردار ہر روز سیپہر تین بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک اپنے مریضوں سے مل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیماروں کو انفیکشن سے بچانے کے لئے مقرر اوقات کے بغیر کسی کو بھی بیماروں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اشائی خردنی جیسے چاول، چائے اور میوہ جاتھ وغیرہ ہسپتال میں لے جانے پر پابندی ہے انہوں نے عوام سے اس سلسلے میں تعاون کی اپیل کی ہے بڑگام کے بیروہ میں ایٹ کے بٹھے میں چیتے کے حملے کی حالی واقعات کے پیش نظر بیروہ کی تحصیل انتظامیہ نے ٹاؤن ہال بیروہ میں ایٹوں کے بٹھے مالکان کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی میٹنگ میں بٹھوں میں کام کرنے والے لوگوں کی تحافظ پر تبادلے خیال کیا گیا واضح رہے چند روز قبل بیروہ میں ایک ایٹ کے بٹھے میں شام کے اوقات کے داران ایک تیندوے نے حملہ کر کے ایک بچے کو مار ڈالا تھا ادھر پردیش کے مرزاپور زلے میں آج صبح صویرے پیش آئے ایک سڑک حادثے میں کم سے کم دس افراد حلاق اور تین دیگر زخمی ہو گئے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مرزاپور وارانسی سرد پر مرزا مراد کے نزدیک ایک ٹرک ایک ٹریکٹر ٹرولی سے ٹکرا گیا مرزاپور کے ایس ایس پی ابھی نندن نے بتایا کہ ٹریکٹر ٹرولی میں تیرہ مزدور سوار تھے زخمیوں کو اسپتال میں داکھل کرا دیا گیا ہے وزیر اعظم نیندر مہدی نے مرزاپور صدق حادثے میں مرنے والوں کے اہل خانک کو دو دو لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے زخمی کو بھی پردھان منتری کے قومی امدادی فنڈ سے پچاس پچاس ہزار روپے دے جائیں گے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ مقامی انتظامی متاثرین کی مدد کر رہا ہے سپریم کورٹ نے تیرومالہ مندر میں پرسادام لڑو تیار کرنے میں ملاوٹی گھی کے استعمال سے متعلق الزامات کی تحقیقات کی گرد سے ایک آزادان خصوصی تحقیقات کی ٹیم ایس ایٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے ایس ایٹی میں سی بی آئی اور آندر پردیش کے دو دو اہدیدار اور خوراق کے تحفظ اور میار سے متعلق بھارتی آثارٹی ایپ ایس ایس آئی اے کا ایک سینئر اہدیدار شامل ہوگا جبکہ سی بی آئی کے ڈیریکٹر اس تحقیقات کی نگرانی کریں گے آج اس معاملے پر کئی عرض داشتوں کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عزمہ نے کہا کہ اس نے اس کیس میں الزامات اور جوابی الزامات کی حقیقی کیفیت کے بارے میں کوئی بھی مشاہدہ نہیں کیا ہے اور اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ وہ تیروں ملا مندر کے کروڑوں عقیدت مندر کی جذبات کو تسکین دینے کے مقصد سے یہ حکم دے رہی ہے موسم میک میں موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق جمعہ کشویر میں اگرے چوبیس گھنٹوں کے داران موسم عام تار پر خوشک رہنے کا امکان ہے سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجی حرارت انتیس آشارہ چہے دگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجی حرارت گیارہ آشارہ پانچ دگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجی حرارت چونتیس دگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجی حرارت بائیس آشارہ چار دگری سلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈیڈی نیو سرنگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ